واقعات بچکن سلطان محمود غزنوی قس نمبر نو اپنا اسلامی اسٹوڈیو ناظرین غزنی کے مضافات میں ایک باغ تھا باغ کے وسط میں ایک چھوٹا سا مکان تھا جس کی ساخت اور تعمیر بتاتی تھی کہ یہ کسی شہزادے یا کسی امیر وزیر کا مکان ہے تھوڑا ہی عرصہ پہلے یہاں نہ باغ تھا اور نہ مکان ویرانہ تھا اور اب یہ ویرانہ سبزہ زار بن گیا تھا باغ میں رنگ برنگے پولوں کے تختے تھے اور آنے جانے والے لوگ رکھ کر اسے دیکھتے اور اس کی دلکشی میں کھو جاتے تھے ناظرین غزنی کے لوگ اس باغ کے ارد گرد گھومتے پھرتے اور اپنے سلطان سبک دگین کے بیٹے محمود کے ذوق کی داگ دیتے تھے یہ باغ اور اس میں موجود مکان محمود نے اپنے باپ کو بتائی بغیر تھوڑا عرصہ پہلے بنوایا تھا مگر اس نے اپنی والدہ سے اجازت لے لی تھی ناظرین محمود اپنے والدین کا بس واجبی سی شکل و صورت اور درمیانہ قد کا لڑکا تھا اور باقی اس کے بہن بھائی سب بہت خوبصورت تھے مگر اس کی والدہ کو سب سے زیادہ محبت محمود سے ہی تھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک دن محمود نے اپنی والدہ سے کہا کہ وہ ایک خوبصورت باغ اور اس کے وسط میں ایک مکان بنوانا چاہتا ہے محمود کی والدہ اس کی بات سن کر رو دی تو محمود نے کہا کہ اگر آپ کو میری بات سے تکلیف پہنچی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں اور میں یہ پروگرام کینسل کرتا ہوں مگر محمود کی والدہ نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں تو محمود نے کہا کہ پھر آپ روئی کیوں ہیں ماں نے کہا کہ میں خود تمہیں ایسا مکان بنوا دوں گی جس کے ارد گرد باغ ہوگا بس مجھے وہ وقت یاد آ گیا تھا جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور ابھی میں تمہارے باغ کی بیوی بھی نہیں بنی تھی میں ایک شہزادے کی منگیتر تھی لیکن میرے دل اور میری روح میں تمہارا باغ بس گیا تھا میرا منگیتر مجھے اس لیے پسند نہیں تھا کہ وہ مجھے اپنے حرم کی زینت بنانا چاہتا تھا وہ مجھے کہا کرتا تھا کہ گھڑ سواری چھوڑ دو اور میں تو گہرے دریاؤں میں تیرنے کی شوقین تھی گھڑ سواری اور تیرا کی میرے مشاغل تھے میں بہت خوبصورت تو تھی مگر میں نمائش کی چیز نہیں بننا چاہتی تھی میں نے تمہارے باپ سے کہا تھا کہ مجھے تو وہ خانون چاہیے جو میرے ساتھ گھوڑا دوڑائے اور دریاؤں میں کود جائے میرے بیٹے میں حرموں کے بادشاہوں کو بتانا چاہتی تھی کہ مسلمانوں کا زوال اس وقت شروع ہو گیا تھا جس وقت عورت کو زبائش کی زنجیروں میں بان کر تسکین کا ذریعہ بنا لیا گیا تھا میں نے تمہارے باپ سبک دگین سے کہا تھا کہ حرموں کی عورتوں کے بطن سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ کبھی اسلام کے پاس بان نہیں بن سکتے میں نے کہا تھا کہ میں اس بچے کو جنم دوں گی جو اسلام کو دور دور تک پھیلائے گا مگر مبلغ بن کر نہیں بلکہ ایک مجاہد بن کر مگر تمہارے باپ نے کہا کہ میری ماں بھی ایسے ہی خواب دیکھا کرتی تھی مگر میں غلاموں کی منڈیوں میں بطور غلام فروخت ہوا میں نے اسے کہا کہ اسلام کے پاس بان تمہارے جیسے غلام ہی ہوا کرتے ہیں دولت والے تو اسلام کو ڈبوتے ہیں میرا باپ اور تمہارا نانا بھی غلاموں کی منڈی میں فروخت ہوا تھا لیکن پھر وہ غزنی کا سلطان بنا میں نے تمہارے باپ سے کہا تھا کہ میں جس عظیم بچے کو جنم دینے کے خواب دیکھتی ہوں وہ بچہ تمہارا ہوگا اور یہ میرے دل کی نہیں بلکہ میری روح کی آواز تھی سبک دگین کے ساتھ میری محبت جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے پھر اللہ پاک نے اپنا کرشمہ دکھایا اور میں تمہارے باپ کی بیوی بن گئی تمہارا باپ جو میرے باپ کی طرح غلاموں کی منڈیوں میں نیلام ہوا پھر میرے باپ کی وفات کے بعد غزنی کا جان نشین اور اس کا سلطان بن گیا پھر رب زلجلال نے تمہارے باپ کو اشارہ دیا تمہاری پیدائی سے ایک رات پہلے تمہارے باپ نے خواب دیکھا کہ اس کے کمرے میں ایک سبز درخت اگا اور وہ اوپر ہی اوپر پروان چڑھتا گیا یہاں تک کہ وہ کمرے کی چھت پاڑ کر اوپر نکل گیا اور وہ اتنا زیادہ گھنا اور سر سبز اور پھیلا کہ اس کا سایا آدھی دنیا پر ہو گیا تمہارا باپ خواب دے کر پریشان ہو گیا پھر جب تم پیدا ہوئے تو میں نے کہا کہ آپ کے خواب کی تعبیر آپ کے سامنے ہیں میں نے اس بچے کو جنم دیا ہے جو باطل شکن ہوگا اور محرم کی دستاریخ اور اس اشارے کو سمجھے تم آشورہ کے روز پیدا ہوئے تھے محمود نے کہا کہ آپ یہ کہانی پہلے بھی مجھے سنا چکی ہیں پھر آج یہ کہانی دوبارہ اتنا جذباتی ہو کر پھر کیوں سنائی ماں نے کہا کہ اس لیے کہ تمہارا دل کہیں باغوں کی رنگینیوں اور پولوں کی مہک اور مکانوں کی دلکشی میں نہ الگ جائے اور میرے آنسو اس لیے نکلے ہیں کہ تم شہزادے ہو مگر تمہاری عمر جنگوں پہاڑوں اور بیابانوں میں باطل کے خلاف لڑتے ہوئے گزر جائے گی میں تمہیں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ تم محل کے لیے نہیں بلکہ میدان عمل کے لیے پیدا ہوئے ہو تم باغیے لیے جگہ پسند کر لو اور اس میں مکان بھی بنوا لینا اور کام شروع کروا دو جب کبھی میدان جنگ سے واپس لوٹو تو اپنی پسند کی جگہ دو چار روز رہ لیا کرنا ناظرین محمود نے کام شروع کروا دیا مکان اور باغ کے لیے تجربہ کار کاری گر اکٹھے کر لیے اور جب راجہ جے پال کی فوج غزنی پر حملے کے لیے آئی اس وقت تک باغ سرسبز ہو چکا تھا اور پھول کھل آئے تھے درخت جوان ہو گئے تھے اور اس کے وسط میں مکان تعمیر ہو چکا تھا راجہ جے پال نے غزنی پر حملہ کیا مگر لڑائی غزنی سے باہر دور ہی ہوئی ہندو فوج پسپا کم اور طبع اور قتل زیادہ ہوئی سبک دگین کو فتح حاصل ہوئی اور مال غنیمت اتنا زیادہ حاصل ہوا کہ تین روز لگ گئے مال غنیمت اکٹھا کر کے غزنی میں پہنچانے کے لیے ناظرین جب سبک دگین غزنی واپس پہنچا تو محمود نے کہا کہ باغ اور مکان کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے محمود نے کہا کہ آپ کو میرا چھوٹا سا گھر بہت پسند آئے گا محمود کی ماں نے بھی سبک دگین کو کہا تھا کہ تمہارا بیٹا محمود غزنی کے مضافات میں اپنے لیے ایک چھوٹا سا گھر بنوا رہا ہے ناظرین محمود نے کہا کہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پسند آئے گا جب سبک دگین محمود کے بنائے ہوئے باغ میں داخل ہوا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ چھوٹا سا گھر نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا محل ہے اور باغ بہت شہانہ تھا سبک دگین محمود سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا خدا تعالیٰ تمہیں یہ محل یہ باغ مبارک کرے تمہارا زوج بہت امدہ ہے اور ایک شہزادے کا زوج ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن تم ایک شہزادے نہیں بلکہ ایک شاہ سوار بھی ہو تم ایک سلطان کے نہیں بلکہ اسلام کے بیٹے بھی ہو شاید تم بھول گئے ہو کہ تم ایک غلام کے بیٹے ہو اللہ نے مجھے یہ سلطانی عطا کی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک فرض بھی سونپا ہے یہ فرض میری ماں کو اس وقت خوابوں اور غیب کے اشاروں سے دکھا دیا گیا تھا جب وہ میرے باپ کی ابھی بیوی بھی نہیں بنی تھی اور فرض مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے میں اللہ پاک کی یہ ایک بہت بڑی عنایت اور نعمت سمجھتا ہوں کہ اس نے یہ فرض مجھے اور میری اولاد کو عطا کیا ہے میں اس پر اللہ کا بہت شکر عدا بھی کرتا ہوں کہ اس نے اس فرض کے لیے ہمیں چنا میں بھی اور تمہاری ماں بھی تمہیں بتا چکی ہیں کہ ہم نے ایک بیٹے اور ایک شہزادے کو نہیں بلکہ ایک بت شکن باطل شکن کو جنم دیا ہے محمود نے کہا تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے اتنا خوبصورت مکان نہیں بنانا چاہیے تھا ناظرین سبب دگین نے کہا کہ ضرور بنانا چاہیے تھا مگر میں تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان جس کے پاس مال و دولت وافر ہو وہ ایسا مکان بنا سکتا ہے لیکن جو فرض دو میں سوپا گیا ہے وہ ہر کسی کو نہیں سوپا جاتا ہے اور نہ ہی ہر کوئی وہ ادا کر سکتا ہے بادشاہ شہزادے اور عمرہ اونچے خوبصورت مکان اور باغیچے صرف اس لیے بناتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد بھی لوگ انہیں یاد رکھیں اور ان کا نام لیں مگر اینٹوں اور پتھروں کی دیواریں مٹ جایا کرتی ہیں یادگار لوگوں کے دلوں میں تعمیر کرو اور کام وہ کرو جو ہمیشہ تاریخ کے سرورک میں رہے اور لکھا جاتا بھی رہے اپنے نام کو ان مکانوں کی دیواروں میں قید نہ کرو اسے تاریخ کے چہرے پر کبھی نہ مٹنے والا نقش بنا دو اور میرے بیٹے محمود یہ خوشنما باغ مکان اور دلکش عورتیں انسان کی بہت بڑی کمزوریاں ہیں یہ ایسی زنجیریں ہیں جن میں وہ بند کر رہ جاتا ہے وہ گناہ کا راستہ اختیار کر جاتا ہے اور شیطان بن جاتا ہے محمود تم جوان ہو لڑک پن اور جوانی کا یہ سنگم کا دوراہہ بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے اس دوراہے میں انسان اپنے سود زیاق کی طرف کنمی دیان دیتا ہے اگر تم زندگی کے اس دوراہے میں دنیا کی رنگینیوں کی طرف چل پڑے تو یاد رکھنا تمہاری واپسی کے تمام راستے بند ہو جائیں گے اور زلت تمہارا مقدر بن جائے گی محمود نے کہا کہ آج کے بعد آپ کبھی مجھے اس مکان میں نہیں دیکھیں گے میں جانتا ہوں کہ میں ایک مرد میدہ بھی ہوں سبک تگین نے کہا کہ میری زندگی میں تم کفار سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو میں تمہارے جسد کو اسی مکان میں دفن کروں گا اور پھر یہ تمہاری پسند کا یہ مکان اور یہ باغ تمہاری روح کی پسند کا مقبرا ہوگا اور یہ باغ ہمیں شاہرہ برا رہے گا ناظرین سلطان سبک دگین نے ٹھیک کہا تھا آج غزنی کے مضافات میں اس باغ اور مکان کا کہیں نام و نشان نہیں ملتا سلطان محمود غزنوی ہندوستان پر حملے کرتا رہا اور اس کے مکان کے مینار گرتے رہے ناظرین آج اس کے بنائے ہوئے مکان و مینار کا کہیں نام و نشان نہیں مگر سلطان محمود غزنوی کا نام ایک روشن مینار کی طرح زندہ ہوتا بندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا اپنا اسلامیک اسٹوڈیو کے معزیز ناظرین راجہ جے پال غزنی پر حملہ کرنے کے لیے جب پشاور سے گزرا تھا تو اس کے لشکر کی شان و شوکت اور رعب دیکھ کر پشاور کے لوگ ڈر کر اپنے گھروں کی طرف بھاگ گئے اور اپنے دروازوں کی کنڈیاں چڑھا لیں اس وقت اس کی جنگی طاقت کو دیکھ کر پہاڑ اور دریا بھی اسے راستہ دے رہے تھے وہی راجہ جے پال غزنی والوں سے شکست کھا کر بھاگ کر پشاور میں داخل ہوا تو لوگ گھروں سے باہر نکل کر کام کا چھوڑ کر حیرت سے اسے بھاگتے ہوئے دیکھنے لگے تھے کہ یہ ان کا راجہ ہے یا اس کی بدروح اس کا لشکر اور جنگی طاقت لٹے پٹے کافلے کی طرح چلی آ رہی تھی یہاں تک کہ اس کے لشکر کے گھوڑوں اور ہاتھیوں کے سر بھی جھکے ہوئے تھے اور ان کی چال سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ کہیں بھی کسی بھی وقت زمین پر گر پڑیں گے ناظرین پشاور میں راجہ جے پال کا جو محل تھا وہاں اس کے استقبال کے لیے نکارے بجے محل کے محافظ تعظیم کے لیے دو روبا لائنوں میں کھڑے ہو گئے راجہ جے پال نے غصے سے کہا کہ بند کرو یہ غلغ پارا اور ساتھ ہی اپنے ساتھ آدمی سے کہا کہ دونوں پندتوں کو فوراں حاضر کرو محل کی فضا میں سناٹہ تاری ہو گیا محل کے ملازمین کو جیسے سانپ سنگیا تھا ہر طرف خاموشی تھی اس سکونت میں دو تین آدمیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی جو پندتوں کو بلا رہے تھے پندت جی کہاں ہیں پندت جی مہاراج کہاں ہیں ناظرین راجہ جے پال غصے اور مایوسی کی قیفیت میں محل کے ایک کمرے میں ٹہل رہا تھا اس کے قدم دگمگا رہے تھے غصے سے اس کی سانسیں پھوکنے کی طرح چل رہی تھی اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پر مارتا اور ہاتھ ملتا جیسے مایوسی کی قیفیت میں ہوتا ہے کفے افسوس کہ میں نے ایسا کیوں کیا پشتاوہ اس کے چہرے پر آیا ہو رہا تھا اسے اس بات کا بھی نہ پتا چل سکا کہ دونوں پندت اس کے کمرے میں پہنچ کر ہاتھ باندے کھڑے ہیں یہ سب سے بڑے پندت تھے جو بٹنڈا میں رہتے تھے راجہ نے چونکہ لاہور سے غزنی پر چڑھائی کے لیے پیش قدمی کی تھی اس لیے یہ بھی ساتھ ساتھ لاہور اور پشاور آ گئے تھے انہوں نے ہی راجہ کو شب دن کا بتا کر غزنی پر حملہ کرنے کو کہا تھا اور کہا تھا کہ آپ کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی جب راجہ پشاور سے غزنی کے لیے نکلا تھا تو دونوں پندتوں نے ہاتھوں میں گھنٹیا پکڑ کر انہیں بجاتے ہوئے اور اپنے اشلوک پڑتے ہوئے راجہ کو الودا کیا تھا ان پندتوں کے ساتھ بارہ کواریاں دو شیزہ خوبصورت لڑکیاں تھی جنہوں نے ہاتھوں میں تشترییاں پکڑی ہوئی تھی اور ان تشتریوں میں اگر بتیاں جل رہی تھی اور کوئی مذہبی گید گا رہی تھی اور راجہ کے راستے میں پول بکھی رہے تھے اور راجہ بما فوج ان پولوں پر سے گزرا تھا معزز ناظرین ہمارا مقصد چونکہ تاریخ کو صحیح معنی میں اجاگر کرنا ہے اس لیے میں مندروں میں ہونے والی خرافات بیان نہیں کروں گا ورنہ ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے اس کے لیے کبھی الگ سے ویڈیو بنائی جائے گی ناظرین ایک پندت نے کہا کہ مہاراج ہم حاضر ہیں راجہ جے پال پندت کی آواز سن کر رک گیا اس نے پندتوں کو دیکھا راجہ کی بوڑی آنکھوں میں قہر اترا ہوا تھا اور وہ سج اور جھوٹ کے درمیان معلق ہو کر رہ گیا تھا راجہ جے پال نے پندتوں سے پوچھا کیا تم نے جھوٹ بولا تھا یا تمہاری یوتھی نے جسے دیکھ کر تم لوگوں نے مجھے کوچ کا شبدین یعنی خوش قسمت دن بتایا تھا پندتوں نے کہا کہ نہ ہم نے جھوٹ بولا تھا اور نہ ہماری پوتھی نے ستارے جھوٹ نہیں بولا کرتے ہم پھر آپ کو حساب دے کر بتا سکتے ہیں راجہ نے کہا کہ تم لاکھ حساب جھوڑو لیکن میرے سامنے اس وقت یہ شرمناک حقیقت ہے کہ میں شکست کھا کر آیا ہوں اور وہ بھی انتہائی زلط اور رسوائی کے ساتھ میری فوج تباہ ہو گئی ہے اس کی کیا وجہ ہوئی تم دونوں نے کہا تھا کہ فلان دن کوچھ کرو تو فتح تمہاری ہوگی تم نے کہا تھا کہ دیوی کا آشیر آباد مل گیا ہے تم نے کہا تھا کہ پندتوں کو ساتھ لے جاؤ وہ کشمراری کے بدھ اور مورتیاں ساتھ لے جائیں گے اور جنگ سے پہلے سپاہیوں کے سامنے یہ بدھ اور مورتیاں رکھ کر پراتھنا کرنا اور پھر یہ سپاہی پہاڑوں کو پیس ڈالیں گے میں نے یہ سارا انتظام کیا وہاں جا کر دیکھو جہاں لڑائی ہوئی تھی وہاں بدھوں کے ٹکڑے اور مورتیوں کے پرخچے ہو کر بکھرے پڑے ہیں پندتوں نے سپاہیوں کو ان کے سامنے بٹھا کر پراتھنا شروع کی گھنٹیاں بجنے لگیں اور پراتھنا شروع ہوئی تو مسلمانوں نے ہم پر اس طرح حلہ بول دیا جیسے اچانک آگ کا کوئی بگولہ آتا ہے اور راستے میں جو کچھ بھی آئے اسے اپنے ساتھ اڑا کر لے جاتا ہے راجہ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ تم سمجھتے ہوگے کہ مسلمان لشکر کی صورت میں آئے تھے نہیں ایسا نہیں تھا مسلمان سپاہی تین یا چار ہزار کی تعداد میں آتے تھے اور شب خون مار کر غائب ہو جاتے رات کا وقت تھا جب عموماً لڑائی نہیں ہوا کرتی تھی ہمارے کشمراری کے بت اور مورتیاں انہی سپاہیوں کے پاؤں تلے رون دی گئیں جو ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر ان کی عبادت کر رہے تھے پندیت بھاگ گئے سپاہی بکھر گئے اس کے بعد میری فوج کسی بھی وقت مسلمانوں کے سامنے ٹھہر نہ سکی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میری فوج کی تعداد تین لاکھ تھی اور مسلمانوں کی فوج کی تعداد ہم سے چار گناہ کم تھی ایک پندیت نے کہا کہ ہم حساب جوڑ کر بتائیں لگتا ہے ستارے آپس میں ٹکرا گئے ہیں ناظرین راجہ غصے سے باولہ ہو رہا تھا ایک طرف پندیتوں کی پوتھیاں اور ستاروں کا حساب تھا اور دوسری طرف یہ انتہائی تلخ حقیقت کہ وہ تین لاکھ فوج لے کر کس شان سے غزنی پر حملہ کرنے اور تمام علاقے جس میں آج کا پورا افغانستان شامل ہے اسے ہندوستان میں شامل کرنے گیا تھا وہ بھی آج کے ہندووں کی طرح ہندوستان کو مہا بہارت کے خواب دیکھ کر غزنی پر حملہ کرنے گیا تھا مگر وہ راجہ اپنی فوج کو غزنی کی فوج کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اس طرح واپس بھاگا کے پشاور تک اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا ناظرین راجہ اپنے آپ کو اس وقت کا عظیم ترین بادشاہ تصور کرتا تھا اور اپنی فوجی طاقت پر اس طرح ناز کرتا تھا جس طرح آج کی سپر پاور اپنی طاقت پر ناز کرتی ہے دنیاوی نشے میں راجہ یہ بات بھول گیا تھا کہ سپر پاور صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے ناظرین پندیت اپنی جان چھڑانے کے چکر میں تھے لیکن راجہ ان پر سوال پر سوال کیے جا رہا تھا پندیت لا جواب ہو گئے ان کی صرف ایک بات تھی کہ وہ حساب لگا کر بتائیں گے جنگ حساب سے نہیں لڑی جاتی بلکہ جنگی چالوں سے لڑی جاتی ہیں اور ایسی قوت سے لڑی جاتی ہیں جس کو مسلمان ایمانی قوت کہتے ہیں راجہ اس میدان کا پرانا کھلاری تھا وہ جان گیا کہ مسلمانوں کی فتح کا راز کیا ہے وہ جان گیا تھا کہ یہ پندیت اسے دھوکہ دے رہے ہیں یہ بت کچھ نہیں کر سکتے لیکن افسوس کہ سب کچھ سمجھ جانے کے باوجود بھی روشنی سے محروم رہا وہ جانتا تھا کہ مسلمان ایمانی قوت سے لڑتے ہیں جس کے آگے ہم کبھی نہیں ٹھہر سکتے جب تک مسلمانوں میں ایمانی قوت باقی ہے وہ نہتے ہو کر بھی ہم کو شکست دے سکتے ہیں جبکہ ہمارے سپاہی تنخواہ کے لیے لڑتے ہیں اور جو پیسوں کے خاطر لڑتا ہے وہ جلد ہی میدان سے بھاگ جاتا ہے بہت کچھ سوچ و بیچار کے بعد پھر راجہ جے پال نے ایک فیصلہ کیا محزیز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر دس میں دیکھنا مدبودی ہے